آج تو سنسان دے دے پر ساڑے چینل مذہر دیشان سیمنٹی ٹو آجا سانے بات دے ہاں حضرت مولانا صفی اللہ صاحب دے دے رہے تھے آج انہا دے بتیجے صاحب نالگال کریں دے ہاں کہ الیکشن دے متعلق انہا دے انتخاب نشان کے ازے باوجود مولانا صفی اللہ صاحب جتویں دے ہاں دے بکھر دے بیچے اوامنو کیا سؤولیات دے سن جتنٹو بات جڑے کیا انہا دے پروسیجرین کیا معاملات پوچھ دے ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ سیر آپ کا انتخاب نشان کیا ہے حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کا ہمارا تو انتخاب نشان پارٹی کا وہ انتخاب نشان کتاب ہے تو سیر الحمدللہ بہت اچھا نشان ہے کتاب تو سیر انشاءاللہ آپ جیت گئے ہیں تو جیتنے کے بعد آپ بکھر کے اندر کیا کیا چیز لائیں گے بکھر کے اندر ظاہر ہے کہ جو عوام کی ضروریات ہے اس حوالے سے ہماری ڈیویلیمٹس ہوگی چاہے وہ ایڈیوکیشن کے شعبے میں ہو چاہے وہ ہیلتھ کے شعبے میں ہو یا دوسرا انفرائیسٹرکچر کے حوالے سے ہو جو بکھر کا ڈھانچہ ہے آپ روڈز کی تعمیر ہے اچھی اسی طرح نوجوانوں کو روزگار کی فرامی ہے اس حوالے سے ہو تو الحمدللہ ہمارے ایک پورا منشور ہے اور کل کے جلسے میں مولانا صفی اللہ نے اپنے ایک منشور بھی پیش کیا ہے مثال کے طور پر میں ایک دو چیزوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ یہاں پر آج تک آئی ٹی کے حوالے سے کسی نے کوشش نہیں کی انشاءاللہ ہم یہاں پر آئی ٹی انیورسٹی لائیں گے اور اسی طرح جو تھل انیورسٹی ہے یہ فل فلیج انیورسٹی نہیں ہے ہم اس کو فل فلیج انیورسٹی بنائیں گے اور تھل انیورسٹی کے اصلاحات کے حوالے سے اور فنڈز کے اجراعہ کے حوالے سے تو مولانا صفی اللہ کی کوششیں پہلے سے بھی بہت ہیں مثلا وہ سنڈیکیٹ ممبر بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ اپنا کردار ادا کر چکے اور باقاعدہ گورنر پنجاب صاحب سے مل کے وہ بہت سے مسائل کو اجاگر کر چکے ہیں تو امید ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ منتخب ہوں یا نہ ہوں یہ چیزیں تو انشاءاللہ ہم کر کے ہی رہیں گے تھل انیورسٹی کے حوالے سے لیکن انشاءاللہ ہم منتخب ہوں گے اور جب منتخب ہو جائیں گے تو آپ گدشتہ ستر سال کا ریکارڈ ٹوٹتے دیکھیں گے انشاءاللہ سیر ہمارے بکھر شہر میں ہی نہیں تقریبا ہمارے پورے پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے غریب کو ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوتا ہے اتنی میگائی میں تو حضرت مولانا صفی اللہ صاحب جیت جاتے ہیں تو بکھر کے اندر غریب عوام کے لیے روزگاری کے لیے آپ کیا چیز لائیں گے اس حوالے سے ہمارا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ بکھر کو انڈسٹیل ایریا بنوائیں گے فریزون قرار دیں گے جب آپ کے یہاں انڈسٹیل لگے گی تو آپ کے مقامی نوجوان کو یہاں پر روزگار ملے گا اس کو کمانے کے لیے کراچی لاہور پشاور اسلامباد یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر وڈیروں جاگرداروں نے اپنی کمیشن کی خاطر انڈسٹیل نہیں لگنے دیں اپنی کمیشن بنانے کی خاطر کمیشن جب وہ مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سرمایہ دار یہاں پر نہیں آتا آپ کا یہ تھل کا ایریا پڑا ہے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ چیز ہم زیادہ اوپن ابھی تک نہیں کیا ہے لیکن ہماری مرکزی قیادت نے بھی اس پر فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے تھل کا ایریا ہے یہاں پر ہم انڈسٹیل ایریا بنائیں گے اور یہ ہمارا بڑا وسیع رقب ہے آپ بھی اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور یہاں پر وسائل بھی ہیں جو قدرتی وسائل ایک ضرورت ہوتی ہے مثلا پانی ہے بہت بڑی ضرورت ہے تو ہمارے الحمدللہ زمین میں وافر مقدار میں موجود ہے زیادہ گہرائی میں بھی موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے یہاں ایک بہترین سسٹم بنایا جا سکتا ہے لیکن بات ہوتی ہے سوچ اور فکر کی جب صرف ووٹ کی خاطر وہ کی جائے سیاست کی جائے تو پھر صرف آپ کا جو منشور گلیوں اور نالیوں تک ہوتا ہے اور جب قوم کی ترقی کے لیے سیاست کی جائے خدمت کے لیے سیاست کی جائے تو پھر آپ اوورال تمام پہلوں پر نظر ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایم ہے ہمارا یہ حدف ہے کہ ہم انشاءاللہ اس مقام تک لائیں گے بکر کو کہ یہاں پر آپ انڈسٹیم بنتے دیکھیں گے انشاءاللہ اور سیر حضرت مولانا صفی اللہ صاحب جی جاتے ہیں الحمدللہ تو دینی ٹوپک پہ آپ کیا چیز لے کر آئیں گے ظہر ہے کہ ہمارے ساتھ جو جڑا ہوا طبقہ ہے وہ ایک مذہبی طبقہ ہے ہم تو بظاہر تو ٹھیک ہے ہر انسان مذہبی ہے آپ مسلمان ہیں تو ظہر ہے کہ مذہب کی وجہ سے مسلمان ہی ہے نا تو اول تو یہ تفریق ہم نہیں مانتے کہ مذہبی اور غیر مذہبی لیکن ایک عرف عام میں ایک جو تفریق بنی ہوئی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ظہر ہے کہ مساجد پر مدارس پر ترہ 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 کی مشکلات آتی ہیں خامخہ ٹارچر کیا جاتا ہے مدارس کی اصلاحات کے حوالے سے جان بوجھ کر مقاصد کیا ہوتا ہے کہ مدارس کو بند کیا جائے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی ویل فیر کا سب سے بڑا ادارہ ہے تو وہ مدارسی ہیں جو لاکھوں بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں جو لاکھوں بچوں کو فری کھانا مہیا کرنے ہیں فری ہاسٹل ان کو مہیا کیے جا رہے ہیں اور ایک معاشرے کا بہت بڑا بوچ اپنے سر پر لی ہوئے ہیں تو جب بھی مشکلات آتی ہیں تو ہم نے تو بغیر اقتدار کے الحمدللہ تحفظ کیا ہے تو جب اقتدار آئے گا تو انشاءاللہ پھر ظہرے کی اس حوالے سے بھی ڈیویلمنٹس ہوں گی اور ایک مذہبی طبقہ جو ہمارا ایک مایوسی کا شکار ہے احساس کمدری کا شکار ہوتا ہے ہم تو نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ تو ہم اس چیز سے نکالیں گے اور یہ ہے کہ معاشرے کے حد فرد کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے سیر آج تک آپ کے اس دینی ٹوپک میں کتنے سلوڈنٹ بچے بچیں ماشاءاللہ قرآن حافظ کر چکی ہیں اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے الحمدللہ میں ایک مدرسی کی بات کروں تو یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں بھی تک پڑھ چکی ہیں اور سیکنوں کی تعداد تقریباً آٹھ سو کے لگ بگ میں ابھی تخمینہ لگا رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں تو ظاہرہ ان کا کھانا ان کی رہائش ان کا پہناوہ یہ سب ظاہرہ کے ایک سسٹم کتا چلتا ہے ظاہرہ کے لوگوں کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارا کام ہوتا ہے جس طرح دوسرے ویل فیر کی ادارے کام کرتے ہیں تو یہ سسٹم بھی اسی طرح چلتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اس میدان میں اتنے فرائص اور انجام دے سکتے ہیں تو جب اقتدار آئے گا اور وسائل آئیں گے تو عوام یہ بھی لوگ سوچیں اور سوچنا چاہیے کہ پھر عوام کی فلع و بحبود کے لئے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا آخری سوال پوچھتے ہیں کہ اب حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کا انتخاب نشان ہے کتاب تو اس حوالے سے آخری سوال ہم اپنے چینل مذہر دیشان سیونٹی ٹو پہ پوچھتے ہیں کہ کتاب جو ہے جو انتخاب نشان آپ نے خود چوائس کیا یا آپ کو ویسے ملے یہ تو شروع سے ہمارا انتخاب نشان کتاب رہا ہے ہمارا اڑنا بچھونا کتاب ہوتا ہے تو ہمارے جماعت کے ساتھ ہمارے پارٹی اور ہمارے منشور کے ساتھ یہ انتخاب نشان کتاب میچ کرتا ہے اور میرے خال میں جو منشور ہماری پارٹیک ہے آج تک کسی پارٹیک نہیں ہے اور قابل عمل منشور ہے اور عمل کر کے دکھایا بھی گیا ہے ایم ایم اے کے دور میں تو ابھی وقت نہیں ہے کہ اتنے تفصیل سے اس حوالے سے آپ کو مثلا تعلیم فریع کر دی تھی ہیلتھ بلکل فریع ہو گئی تھی اور اسی طرح سڑکوں کا جال بچھایا تو یہ ایسا منشور ہے تو ظاہر ہے کہ کتاب سے آدمی سیکھتا ہے شعور پاتا ہے تو شعور والے لوگ ہی منتخب ہونے چاہیے ہکے سے کون شعور پاتا ہے یا مورت و آیاشی کا نشان ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے انتخاب میں نشان ہمارے مزاج کے ساتھ بھی میچ کرتا ہے اور یہ قوم کی ترقی کا زامن بھی ہوتی ہے کتاب تو یہ تھا ہمارا پارٹی کا شروع سے نشان متخب ہوتا چلا رہا ہے سہر یہ حضرت صاحب ازاد کھڑے ہیں اکیلے کھڑے ہیں کسی سیاسی کے ساتھ افضل خان ڈھانڑے کے ساتھ یا رشید خان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی وہ تو نہیں ہے میل جول بھئی اپنی سیٹ پہ خود ہی کھڑے ہیں ازاد سہر ہے کہ خود ہی امیدوار ہیں آپ بڑی سیٹ پہ تو ہم نے افضل خان ڈھانڑے کی ان کی حمایت کی ہے لیکن پی پی بانوے پہ چھوٹی سیٹ پہ تو ہمارے ساتھ جو مقامی جو برادریوں ہوتی ہیں جو مقامی ایک اتحاد بنتے ہیں سوشل اور سماجی طور پہ تو وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کسی سیاسی دھڑے کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ ہماری ایڈیسمنٹ عوام کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے جیتیں گے عوام کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے تھروہ مدد دیشان سیمیٹی ٹو آج آخری دن ہے کل ووٹنگ ہے تو آپ کتاب کے متعلقہ بکھر کی عوام کو کچھ کہنا چاہتے ہوں بکھر کی عوام جس طرح جوش اور جذبہ اب تک ہمیں دکھایا ہے تو پولنگ ڈیس سب سے اہم ہوتا ہے یہ نچوڑ ہوتا ہے اب کی ایک ماہ کی دو ماہ کی محنت کا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ باہر نکلیں اور سفید بیلٹ پیپر پہ جو انتخابی نشان کتاب ہے اس پر مہر لگائیں خود باہر نکلیں دوستوں کو باہر نکالیں اور پھر آخر میں اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے ووٹ کو ضائع نہیں ہونے دینا ڈاکے پڑھیں گے مقامی سیاسی دھڑے بھی دھانی کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے ووٹ کو محفوظ رکھنا ہے مقابلہ کرنا ہے یہ جنگ ہے اور یہ جنگ آخری دم تک لڑنی ہے انشاءاللہ تو تیار رہیں باہر نکلیں انتخابی نشان کتاب پر مہر لگائیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں سیر آپ نے ٹیم دیا میں یہ جو مولانا صاحب نالگال کی تھی حضرت مولانا صفی اللہ صاحب سگے بتی جینی نا بیان دی تے چینل تے تے ساڑھی ویڈیو اچھی لگیا تے ساڑھنو لائک کرو تے ساڑھے چینل نو سرسکرائب کرو تے کمینڈ دے بیچ مازر بھائی نو جواب دےو